بسم اللہ الرحمن الرحیم پمپنگ آرگن ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کی ان آٹمی میں ڈسکس کی ان آٹمی میں ہم نے کہا کہ جب اس کو ڈائسیکٹ کیا جائے تو اس میں ہمیں فور چیمبرز نظر آتے ہیں ایک کو ہم رائٹ آرٹریوم کہتے ہیں سیکنڈ ون کو لفٹ آرٹریوم اور یہاں پہ جو ہے وہ رائٹ وینٹریکل اور یہ جو ہے لفٹ وینٹریکل فور چیمبرز ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے اس کی فیزیولوجی جو ہارٹ کیسے فنکشن پر فارم کرتا ہے کیسے اکسیجینیٹڈ بلڈ لیتا ہے کیس دی اکسیجینیٹڈ بلڈ لیتا ہے اور اکسیجینیشن کے لیے کیسے لنگز کو بیجتا ہے اور پھر اکسیجینیٹڈ بلڈ لے کر پوری بوڈی کو کیسے پروائیڈ کرتا ہے یہ ہم نے اس کے فنکشنز یعنی فیزیولوجی جو لاسٹ لیکچر ہم نے دیا اس میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے اور موسٹ امپورٹن جتنے بھی ایٹا ایم سی کیوز جو اس سے پہلے اس چپٹر سے آ چکے ہیں جو ایٹا ایم ڈی کیٹ اگزام میں وہ بھی اس ٹاپکس میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے اگر وہ لیکچرز آپ نے نہیں دیکھے تو پہلے تو میں وہ ریکومنڈ کروں گا کہ پہلے ان لیکچرز کو دیکھ لیں تاکہ ان لیکچرز کی آپ کو کلیر سے سمجھا جائے آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہارڈ سے کون سی ویسلز ہیں جو بلڈ ہارڈ کو لے کے آتی ہیں اور کون سی ویسلز ہیں جو بلڈ ہارڈ سے پوری بوڈی میں لے کے جاتی ہیں ان ویسلز کے نام کیا ہیں اور ان ویسلز کے فنکشنز کون سے ہیں اور اس ٹاپک میں موسٹ ایمپورٹنٹ جو ایٹا ایم سی کیوز یا ایمڈی کیٹ ایم سی کیوز ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے جو اگزام میں پوسیبل ہیں آ سکتے ہیں ان کو بھی ون بائی ون ڈسکس کریں گے سو آج کا جو لیکچر ہے وہ کس کے بارے میں ہے وہ ہے بلڈ ویسلز آف ہارڈ بلڈ ویسلز آف ہارڈ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ہارڈ کا انٹرنل سٹیکچر پھر اس کے بعد ہم ویسلز کی طرف آتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ بلڈ کے فور چیمبرز ہیں ایک چیمبر یہ ہے سیکنڈ ون یہ ہے تھرڈ ون یہ ہے اور فورت ون یہ ہے فور چیمبر ہے رائٹ آٹریوم، لیفٹ آٹریوم، رائٹ ونٹریکل اور لیفٹ ونٹریکل اور ہارڈ کا مین فنکشن بلڈ کو پمپ کرنا ہے ڈی اوکسیجینیٹڈ بلڈ پوری بوڈی سے لینا ہے اور اوکسیجینیٹڈ بلڈ پوری بوڈی کو دینا ہے ڈی اوکسیجینیٹڈ بلڈ لے کر لنگز کی طرف بیجنا ہے اور لنگز سے اوکسیجینیٹڈ بلڈ لے کر پوری بوڈی کی طرف بیجنا ہے اب کوسچن یہ ہے کہ پوری بوڈی سے وہ کون سی ویسل ہے جو ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ لے کر ہارٹ کی طرف آتی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں پھر اس کے بعد ڈسکس کریں گے کہ پھر ہارٹ سے کون سی ویسل ہے جو ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ لے کر لنگز کی طرف جاتی ہے اگر ہم اپنے بوڈی کو ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیں ہم کہیں کہ یہ اپر پارٹ ہے اور اس سے نیچے یہ لوور پارٹ ہے اپر پارٹ سے جو ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ جس وینز میں آتا ہے اس وین کا نام ہے سوپیریئر سوپیریئر وینہ کیوا سوپیریئر کہتے ہیں اپر پارٹ کو وینہ وین سے نکلا اور وینہ آپ کو پتا ہے ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ لے کر ہارٹ کی طرف آتی ہے اور کیوا کہتے ہیں بڑی ٹرنک کو بڑے پائپ کو تو سوپیریئر وینہ کیوا کون سے ہوئی وہ بلڈ ویسل جو ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ لے کر ہارٹ کی طرف آتی ہے اور اپر پارٹ سے لے کر آتی ہے اور کدھر آتی ہے رائٹ آٹریوں میں اس کو کیا کہتے ہیں سوپیریئر وینہ کیوا سوپیریئر وینہ کیا کرے گی ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ کو ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ کو ہارٹ تک لے کر آئے گی اور اب باڈی کے جو نیچے والے پارٹ ہیں لور پارٹ ہیں فار اگزامپل لیور ہے کیڈنی ہے ٹانگیں ہیں ان جگہوں سے کون سی بلڈ ویسل ہے جو ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ لے کر ہارٹ کی طرف آتی ہے یا رائٹ آٹریوم کی طرف لے کر آتی ہے تو اس کا نام ہے انفیریئر وینہ کیوا انفیریئر میں نیچے وینہ مین وینز اور وینہ آپ کو پتا ہے ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ لے کر آتی ہے ان کیوا مین ٹرانگ یا بڑا پائپ تو وہ ویسل جو لور پارٹ سے ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ہیں دونوں رائٹ آٹریوم میں آئیں گی رائٹ آٹریوم میں لے کر آتی ہے اس کا نام کیا ہے انفیریئر وینہ کیوا ہے تو انفیریئر کا کیا کام ہوا ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ لے کر آئی لور پارٹس ہے لیکن کون سے چمبرز میں آتی ہیں دونوں رائٹ آٹریوم میں آ کر اوپن ہوتی ہیں اس کے بعد جب بلڈ یہاں پہ ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ یہاں پہ پہنچایا ہے اس کے بعد یہاں سے ٹرائی کسپٹ والو سے ہوتا ہوا یہاں پہ پہنچے گا اور اس کو ہم نے کہا تھا رائٹ ونٹریکل اب رائٹ ونٹریکل سے وہ کون سی ویسل ہے جو ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ کو لے کر لنگز کی طرف جاتی ہے اب وہ ویسل جو رائٹ ونٹریکل سے ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ کو لنگز کی طرف لے کر جاتی ہے اس ویسل کو پلمنری آٹری کہتے ہیں سو پلمنری آٹری کیا ہوا کیری اکسیجنیٹڈ اور ڈی اکسیجنیٹڈ کس کی طرف لے کے جاتی ہے لنگز کی طرف لے کے جاتی ہے ایسی جو بلڈ ویسل ہے اس بلڈ ویسل کو پلمنری آرٹری کہتے ہیں میں نے پہلے بھی بہت جو لیکچر ہو چکے ہیں اس میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ ویسے آرٹری کا کام آرٹری کا کام آرٹری لے کے جانا ہے لیکن پلمنری آرٹری وہ واحد آرٹری ہے جو دی اکسیجنیٹڈ بلڈ لنگز کی طرف لے کے آتی ہے اب جب یہاں پہ اکسیجنیشن کے لیے بلڈ پہنچ گیا ہے بلڈ پہنچنے کے بعد جب اکسیجنیشن ہو جائے گی تو اکسیجنیشن کے بعد وہ کون سی ویسل ہے جو بلڈ کو واپس ہارٹ کی طرف لے کر آتی ہے اس ویسل کو ہم نے پلمنری وین کا نام دیا ہے سو پلمنری وین کیا ہے وہ بلڈ ویسل ہے جو لنگ سے اکسیجنیٹڈ بلڈ کو دوبارہ ہارٹ میں لے کر آتی ہے اور ہارٹ کے کون سی چمبر میں لے کر آتی ہے لیفٹ آرٹریوں میں لے کر آتی ہے سو پلمنری وین کیا ہوا پلمنری وین کیری اکسیجنیٹڈ بلڈ اکسیجنیٹڈ بلڈ لے کے آتی ہے کس کی طرف لے کر جاتی ہے فرام لنگس ٹو فرام لنگس ٹو ہارٹ اور آپ کو پتا ہے ہارٹ کے کون سی چمبر میں لے کر آئے گی لیفٹ آرٹریوں میں سو کلیر ہو چکا ہے پلمنری آرٹری کیا ہے اور پلمنری وین کیا ہے پلمنری آرٹری ہے ہارٹ سے ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ لے کر لنگس کو جانے والی اور پلمنری وین اکسیجنیٹڈ بلڈ لنگس سے لے کر ہارٹ کے لیفٹ آرٹریوں کو دینے والی اب بلڈ یہاں پہ اکسیجنیٹڈ بلڈ دوبارہ سے یہاں پہ پہ پہنچ آیا ہے یہاں پہ بائیک کسپٹ ویلف کو کراس کرکر کہاں پہ پہ پہنچ آیا ہے یہاں پہ جو لیفٹ ونٹریکل ہے وہاں پہ پہ پہنچ آیا ہے لیفٹ ونٹریکل سے oxigenated blood کونسی ویسل سے پوری باڈی میں distribute ہوگی تو یہ جو oxigenated blood ہے یہ semi lunar wall سے cross ہوتا ہوا aiota میں جائے گا اور aiota سے پوری باڈی میں oxigenated blood جو main artery ہے aiota ہے وہاں پہ جائے گا اور وہ چھوٹی branches میں arteries میں divide ہو کر پوری باڈی میں جائے گا so oxigenated blood جو oxigenated blood ہے وہ دوبارہ سے aiota سے پوری pouri میں چلا جاتا ہے اس کے علاوہ آئیوٹا کو یہ والی جگہ آئیوٹا کی یہ والی جگہ اس کو آئیوٹا آر کہتا ہے یہ آئیوٹا فردر تین مین برانچس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک یہ برانچ ہے ایک یہ برانچ ہے ایک یہ برانچ ایک کو ہم کہتے ہیں سب کلیوین آرٹری ایک کو ہم کہیں گے فار اگزمپل اس کو میں سب کلیوین آرٹری کہتے ہیں سیکنڈ ون والے کو فار اگزمپل کروٹڈ آرٹری کہتے ہیں اور جو فرسٹ ون والا ہے اس کو برنکیوس فیلک آرٹری کا نام دیا جاتا ہے یا ٹرنگ کا نام دیا جاتا ہے یہ تینوں کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے آئیوٹا فردر اس آرک سے فردر تین برانچس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے جو سب کلیوین آرٹری ہے جو لفٹ سب کلیوین آرٹری ہے یہ لفٹ آرم کو لفٹ آرم کو بلڈ سپلائے کرتی ہے رائٹ سب کلیوین آرٹری جو ہے جو آئیوٹا سے نکلتی ہے یہ رائٹ آرم کو بلڈ سپلائے کرتی ہے کروٹڈ آرٹری وہ آرٹری ہے جو برین کو یا ہیڈ کو بلڈ سپلائے کرتی ہے آئیوٹا کی آئیوٹا سے جو نکلنے والی برانچس ان کی بات کر رہے کروٹڈ آرٹری وہ آرٹری ہے وہ لارچ بلڈ ویسل ہے آرٹری ہے جو کیا کرتی ہے برین کو بلڈ سپلائے کرتی ہے برونکیوں سفیلک ٹرنک جو ہے یہ وہ برانچ ہے آئیوٹا کی جو کیا کرتی ہے رائٹ آرم کو بلڈ سپلائے کرتی ہے ہیڈ کو بلڈ سپلائے کرتی ہے اس کے جو ہم نے میوکارڈیم کا نام دیا ہے تو مسلز جو ہارٹ کے میوکارڈیم ہیں یا مسلز جو سیل ہیں ہارٹ کے ان کو بھی تو بلڈ چاہیے ظاہر ان کو بھی اکسیجن چاہیے تو ان کو کونسی آرٹری بلڈ لے کر جاتی ہے تو یاد رکھنا ہے کرونری آرٹری وہ آرٹری ہے جو ہارٹ کے سیلز یعنی میوکارڈیم کو اکسیجنیٹڈ بلڈ اکسیجن سپلائے کرتی ہے جبکہ کرونری وین وہ وین ہے جو ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ لے کر ہارٹ کے چیمپرز کو واپس دیتی ہے یہ دو آرٹریز موسٹ امپورٹن ہے ایم سی کیوز کے لیے ان کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے جسٹ ریوائز کرتے ہے کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا ڈسکس کیا آج ہم نے بلڈ ویسلز آف ہارٹ کو ڈسکس کیا کہ کون سی ویسلز ہیں جو ہارٹ کو بلڈ لے کر آتی ہیں اور کون سی ویسلز ہیں جو اکسیجنیٹڈ بلڈ ہارٹ سے پوری باڈی میں واپس لے کے جاتی ہیں جس میں ہم نے کہا تھا کہ سپیریئر وینہ کیوہ ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ہارٹ کے رائٹ آرٹریوم کو لے کر آتی ہے اپر پارٹ سے جبکہ انفیریئر وینہ کیوہ لور پارٹ سے رائٹ آرٹریوم کو ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ لے کر آتی ہے پھر ہم نے پلمناری آرٹری کی بات کی وہ آرٹری جو رائٹ وینٹری کل سے ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ کو لنگز کی طرف لے کر جاتی ہے پھر پلمناری وینز کی بات کی وہ بلڈ ویسل جو لنگ سے اکسیجنیٹڈ بلڈ لیفٹ آرٹریوم میں لے کر آتی ہے پھر ہم نے کرونری آرٹری کی بات کی وہ آرٹری جو ہارٹ کے سیلز کو اکسیجن سپلائے کرتی ہے اور کرونری وین وہ جو ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ہارٹ کے سیلز سے لے کر واپس چیمبر میں ہارٹ کے چیمبر میں جاتی ہے اور پھر لاسٹ میں ہم نے آئیوٹا کو ڈسکس کیا آئیوٹا اب ایم سی کیوز کے لیے ایمپورٹنڈ ہے آئیوٹا جو ہے لارجسٹ آرٹری ہے لارجسٹ آرٹری ایم سی کیوز کے لیے موسٹ ایمپورٹنڈ ہے لارجسٹ آرٹری کا کیا نام ہے وہ ہے آئیوٹا آئیوٹا فردر جو لارجسٹ آرٹری جس کو ہم نے کہا یا آئیوٹا فردر برانچس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک کو ہم نے کہا سب کلیوین آرٹری یا سب کلیوین برانچ دوسرے کو ہم نے کہا کروٹٹ آرٹری یا جو کروٹٹ برانچ اور تیسرے کو برنکیو سفیلک آرٹری جو سب کلیوین آئیوٹا آرٹری ہے یہ ہمارے جو لیفٹ اور اینڈ رائٹ آم کو بلڈ سپلائے کرتی ہے جبکہ کروٹٹ آرٹری وہ آرٹری ہے جو آئیوٹا سے نکل کر سیدھی برین کی طرف اکسی جنیٹڈ بلڈ لے کر جاتی ہے جبکہ جو سفیلک آرٹری جو ہے یہ ہمارے نیک ریجن کو ہیڈ ریجن کو اور اس کے علاوہ جو رائٹ آم ہے ان کو بلڈ سپلائے کرتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کارڈیک سائیکل کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اگر آپ کو اس لیکچر میں کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ